بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نابدو و یاکا نستہین اسلام علیکم تو آل اچھا وہیں ہماری آج کی ڈسکشن کی اندر ہم پلمونولوجی کے اوپر ڈسکس کریں گے پلمونولوجی بیسیکلی دی سٹڈی آف لنگس لنگس کی سٹڈی کو پلمونولوجی کہا جاتا ہے اور جو لنگس کے بیٹا سپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو پلمونولوجسٹ کہا جاتا ہے اچھا یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو لنگس ہیں اگر ان کی آناٹمیکل پوزیشن دیکھ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ وہ thorax cavati کے اندر situated ہوتے ہیں اور ہماری جو mostly thorax cavati ہے وہ اسی چیز سے ہی کیا ہوتی ہے occupied ہوتی ہے تو ہماری جو chest والی یا thorax cavity ہے اس کے اندر mostly لنگس پہا جاتے ہیں اور ان کے بلکل center کے اندر head پہا جاتے ہیں अچھا یہ ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ ہمارے جو لنگس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ان لنگس کے اوپر اوپر کی سائیڈ یعنی سامنے والی سائیڈ آپ کو ٹویل جو ہیں رپس آپ کو لیف سائیڈ پہ ملیں گی اور جو ٹویل رپس ہیں وہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ملیں گی اچھا یہ جو رپس ہیں یہ ٹویل یہ والی اور ٹویل یہ والی آپس میں آکے سامنے سے ایک بون کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں اس بون کو اسٹرنم کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ بون جس طرح سے آگے جس بون کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو 12 pairs of ribs ملتے ہیں یعنی کہ 12 left side پہ اور 12 right side پہ اور آگے سے وہ جس bone کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسے ہم اسٹرونم کہتے ہیں اور پیچھے سے یہ rib جس bone کے ساتھ جڑی ہوئے ہوتے ہیں اسے ہم vertebral column کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس یہ جو ribs ہوتی ہیں نا ان ribs کے اوپر کچھ muscles پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اس طرح سے upper surface پہ اگر ہم اپنی chest کو دیکھیں اگر ہم اپنی ribs کو دیکھیں تو ان کے اوپر muscles پائے جاتے ہیں اور ribs کے بیچ میں بھی muscles پائے جاتے ہیں تو ان muscles کو کہا جاتا ہے coastal muscles جو اوپر پائے جاتے ہیں اور ribs کے جو بیچ میں muscles پائے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے intercostal muscles اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دیکھو یہ ہماری ایک thoraxic cavity ہے اور اس کے بعد یہ ہماری ایک دوسری abdominal cavity ہے اب یہ جو دونوں cavities ہوتی ہیں یہ دونوں cavities ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے separate ہوتی ہیں تو ان کو separate کرنے کے لیے ہماری بوڈی کے اندر اس طرح کا ایک dome shape کا ٹھیک ہے یہ والی جو shape کلاتی ہے dome shape کلاتی ہے اس طرح کا ایک muscle لگا ہوا ہے اس muscle کا نام ہے diaphragm تو اس diaphragm کا کام کیا ہوتا ہے یہ abdominal cavity کو تھوڑے سے cavity سے کیا کرتا ہے separate کرتا ہے اچھا اس diaphragm کو دوسرا respiratory muscles بھی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ respiration کے اندر یہ breathing کے اندر ایک بڑا important role play کرے گا جب ہم mechanism پڑھیں گے breathing کا تو اس کے اندر آپ لوگ دیکھنا کہ یہ جو respiratory muscle جس کا نام آپ نے diaphragm رکھا ہے اور یہ جو intercostal muscles ہیں یا یہ جو costals muscles ہیں ان کا breathing کے اندر کیا رول ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ سے mechanism of breathing کے اندر discuss کروں گا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو lungs ہوتے ہیں وہ paired کے اندر ہوتے ہیں یہ soft ہوتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے contract ہو سکیں اچھے طریقے سے relax ہو سکیں تاکہ ہم ہوا کو inhale بھی کر سکیں proper طریقے سے ہوا کو exhale بھی کر سکیں proper طریقے سے اس کے علاوہ یہ spongy ہوتے ہیں یعنی چیزوں کو یہ absorb کر لیتے ہیں highly vesicularized ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ بہت ساری کیا پائے جاتی ہیں muscles پائے جاتی ہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو right lung ہوتا ہے اس کے تین lobe ہوتے ہیں اور ہمارا جو left lung ہوتا ہے اس کے دو lobes ہوتے ہیں اچھا جو left lung ہوتا ہے اس کے دو lobe اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارا heard situated ہوتا ہے نا تو heard کی وجہ سے تھوڑا سا space کم ہوتا ہے تو یہاں پہ اس لئے لنگ کے دو لوب ہوتے ہیں لیفٹ کے اور جو کہ ہمارے پاس رائٹ لنگ ہے اس کے کتنے لوب ہوتے ہیں تین تو کبھی کبھی بیٹا یہ آپ لوگوں سے انٹریٹس میں پوچھا جا سکتا ہے یا پوچھا جاتا بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈائفرام والا کسٹن بھی بہت بار آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم لنگز کا تھوڑا سا سٹرکچر دیکھیں لنگز کی اناٹمی کی اگر ہم اناٹمی کی یا اس کے ہم انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں تو اس ایمیج سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بیٹا دیکھو یہ ہمارے پاس لنگز کی جو یہ والی میمبرین ہے سب سے یہ والی جو آؤٹر میمبرین ہے تو لنگز کی جو سب سے آؤٹر میمبرین ہوتی ہے اس آؤٹر میمبرین کو کہا جاتا ہے پلیولر میمبرین یا پلیورا کہا جاتا ہے صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ یہ لنگز کی ہے انٹرنل میمبرین یہ لنگز کی اندر والی میمبرین ہیں اور یہ لنگز کی باہر والی میمبرین ہیں اچھا اس اندر والی میمبرین اور باہر والی میمبرین کے بیچ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا سپیس نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی کیویٹی نظر آ رہی ہوگی جو یہاں پہ بہت ہی prominent طریقے سے نظر آ رہی ہے آپ کو اس کیویٹی کو کہا جاتا ہے پلیولر کیویٹی اور اس کیویٹی کے اندر یہ جو آپ سارا دیکھ رہے ہیں یہ ایک ادت فلیوڈ پایا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے فلیولر فلیوڈ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فلیولر فلیوڈ ہے یہ لنگز کے اندر لبریکیشن پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ لنگز جتنے لبریکیٹ ہوں گے اتنا گیسز ایکسچینج ایفیشنٹ طریقے سے ہوگا تو بھئی لنگز کی آؤٹر میمبرین کو فلیورا کہا جاتا ہے آؤٹر میمبرین اور انر میمبرین کے بیچ میں ایک ادت کیویٹی پایا جاتی ہے جسے ہم فلیولر کیویٹی کہتے ہیں اور اس فلیولر کیویٹی کے ادت ایک ادت فلیوڈ پایا جاتا ہے جس کا نام فلیولر فلیوڈ ہے اور یہ جو فلیوڈ ہے یہ کس میں مدد کرتا ہے یہ فلیوڈ جو ہے وہ لبریکیشنز کے اندر مروائیڈ کرتا ہے لبریکیشنز جو ہے وہ لنگز کو پروائیڈ کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے یہاں تک کی کہانی تو پڑی تھی کہ بھئی یہ ہماری ٹریکیا تھی پھر یہ نیچے سے آکے دو برانچز کے اندر بائیفرکیٹ ہو گئی تھی دو برانچز کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی تھی ان برانچز کا نام ہم نے برونکس رکھا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا لیٹ برونکس ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا رائٹ برونکس ہے صحیح ہے اچھا پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم پھر لنگز کے اندر انٹری لے لیتے ہیں تو ابھی ہم لنگز کے اندر جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ جو برونکس ہیں نا بیٹا یہ آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں پروگریسلی آگے کی طرف چھوٹی چھوٹی برانچز کے اندر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی ساری بہت ساری برانچز ہوئیں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی ان چھوٹی چھوٹی برانچز کو کہا جاتا ہے برونکیولز تو یہ یہاں پہ دیکھو لکھا بھی ہوا ہے تو کیا ہوا یہ ہماری ٹریکیا تھی یہ بائفرکیٹ ہوئی بائفرکیٹ ہونے کے بعد پھر یہ لنگس کے اندر اس نے انٹری لی لنگس کے اندر جب اس نے انٹری لی تو اس نے آپ کو چھوٹی چھوٹی برانچز کے اندر ڈیوائیڈ کیا اور ان برانچز کا نام ہم نے کیا رکھا ان برانچز کا نام ہم نے برونکیولز رکھا اچھا پھر ان برونکیولز کو آپ تھوڑا گور سے اگر دیکھو تو یہ برونکیولز جا کے آگے ان گبارے نمائے سٹرکچر کے اندر کھلتے ہیں ان کی ٹپ کے اوپر کچھ سٹیک لائک سٹرکچر موجود ہوتے ہیں کچھ گبارے کی طرح سٹرکچر موجود ہوتے ہیں اور یہ جو گبارے نمائے سٹرکچر ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں تو ان کو کہا جاتا ہے الویولائے تو یہاں پہ یہ الویولائے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ والی میج آپ لوگوں کی بہت اچھے طریقے سے کیا ہو گئی ہوگی کے لیے باقی یہ آپ کا وہ ڈوم شیپ کا ریسپاریٹری مسل سے جس کا نام آپ نے کیا رکھا تھا ڈائی فرام رکھا تھا باقی اس کا کام میں آپ کو میکنزم آف بریتھنگ میں بتاتا ہوں کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے اچھا اب تھوڑی سے اس کی تھیوری بھی پڑھ لیتے ہیں جو باتیں میں نے بتائیں وہ تھیورٹیکل یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ہر لنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر ایک تھن میمبرین ہوتی ہے اس کو ہم پلولر میمبرین کہتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس پلولر میمبرین کے بیچ میں ایک فلیوڈ فیلڈ کیویٹی پائی جاتی ہے جسے پلولر کیویٹی کہا جاتا ہے اور اس کیویٹی کے اندر پلولر فلیوڈ ہوتا ہے جو کہ لبریکیشنز پروائیڈ کرتا ہے اچھا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو لنگس تھے جو دونوں ہمارے پاس جو لنگس تھے ان کے جو برونکس تھے وہ آہستہ آہستہ بہت چھوٹی برانچس کے اندر بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے جا رہے تھے اور ان چھوٹی برانچس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا برونکیولز رکھا تھا پھر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو برونکیولز تھے یہ جاکہ ٹینی کچھ خالی سیکھ لائک گوبارے کی طرح کچھ سٹرکچر تھے ان کے اندر جاکہ یہ آپن ہو رہے تھے جنہیں ہم کس کا نام دے رہے تھے الویلائے کا نام دے رہے تھے اور آپ سب لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ الویلائے ہمارے پاس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے تو اس لیے الویلائے کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی ریسپائرٹری سرفیس ہے بیٹا دیکھو جب آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان کا ریسپائرٹری آرگن کون سا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے لنگس لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان کی ریسپائرٹری سرفیس کون سی ہے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے الویلائے ہونا چاہیے جس طرح سے بیٹس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا ریسپائرٹری آرگن کون سا ہے لنگس ہے لیکن اگر میں پوچھوں کہ اس کی ریسپائرٹری سرفیس کون سی ہے تو آپ ہوگے کہ سر وہ پیرا برون کا ہے تو دونوں چیزوں میں فرق ہے تو سمال کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھا کرو پھر اس کو آپ حل کیا کرو اب یہ کہتا ہے کہ ہر لنگس کو اگر آپ سوری ہر الویلس کو اگر آپ دیکھو گے یعنی یہ جو بہت سارے الویلائے ہیں ان میں سے ایک ایک الویلس کو آپ اٹھا کے دیکھو گے تو وہ آپ کو صرف ایک سنگل لیئر کی بنی ہوئی نظر آئے گی یہ الویلائے ہیں اور یہ اس کے اوپر ایک سنگل لیئر ہوتی ہے اپی ثلیل سیلوں کی بنی ہوئی اور آپ کی جو بیٹا کیپلری ہوتی ہے وہ بھی ایک سنگل اینڈو ثلیل سیلوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ہمارے پاس الویلائے ہوتے ہیں ان کا ڈائیامیٹر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جو کیپلریز ہوتی ہیں ان کا ڈائیامیٹر تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس کمپیر ٹو دا الویلس اچھا اس کا ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ الویلس کا ڈائیامیٹر اس لئے بڑا ہوتا ہے تاکہ آسانی سے گیس یہاں اندر بھی آ سکے اور آسانی سے گیس جو ہے وہ باہر بھی جا سکے یعنی کہ آکسیجن آسانی سے اندر آئے اور کاربن ڈیکسائیڈ یہاں سے آسانی سے باہر جا سکے تو اس لئے اس کا ڈائیامیٹر تھوڑا سا کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے آگے ہم ایک بیماری پڑھیں گے جس کا نام ہے ایمفی سیما اس ایمفی سیما کی اندر یہ ہوتا ہے کہ اور بھی بہت ساری اس کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو الویلس ہے اس کا ڈائیامیٹر کم ہو جاتا ہے تو جب اس کا ڈائیامیٹر کم ہو جائے گا تو ایفیشنٹ طریقے سے گیسز کا ایکسچینج نہیں ہوتا اور اس کنڈیشن کو ہم ایمفی سیما کہتے ہیں وہ بھی آگے آئے گا میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہر الویلس ہوتا ہے وہ ایک سنگل لیئر اپی ثیلیل سیلوں کی ایک سنگل لیئر کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا جو ڈائیامیٹر ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ڈائیامیٹر آف دا بلیڈ کے پلیریز حالانکہ یہ دونوں بلیڈ کے پلیریز بھی اور الویلس بھی یہ دونوں اپی ثیلیل سیلوں کی ایک ایک لیئر کی بنے ہوئے ہیں لیکن اس کا جو دائیہ میٹر الیویلس کا وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کمپیر ٹو دا بلیڈ کے پلیریز اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر الیویلس کے سراؤننگ میں آپ بھی دیکھو گے تو بہت ساری آپ کو کیا نظر آتی ہیں بلیڈ کے پلیریز آتی ہیں کیوں کیونکہ یہ بلیڈ کے پلیریز اس لنگز کے الیویلائے کے پاس کاربن ڈیکسائیڈ کو لے کے آتی ہیں اور الیویلائے سے واپس بلیڈ کے اندر کس کو لے جائیں گی اوکسیجن کو لے جائیں گی اور میں آپ کو کئی بار پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی باڈی کے اندر کسی بھی چیز کا ایکسچینج ہوتا ہے تو وہ کیپلری کے لیول پہ ہوتا ہے کیونکہ جو کیپلری کا ڈائیہ میٹر ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے میمبرین تھن ہوتی ہے تو وہ پرمیابل ہوتی ہے اجازت گیسز کو آنے جانے کی کیا کرتی ہے آسانی کے ساتھ اجازت دیتی ہے اچھا یہ کہتا ہے کہ الیویلائے وہ جگہ ہے جہاں پہ گیسز کا کیا ہوتا ہے ایکسچینج ہوتا ہے تو لہٰذا اس لیے اس کو دوسرا کیا کہا جاتا ہے ریسپاریٹری سرپیس کہا جاتا ہے میں آپ سے الریڈی یہ منشن کر چکا ہوں اس کے علاوہ اگر ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں اس ایمیج کو بٹا اگر آپ تھوڑا سا گور سے دیکھو یہ والی ایمیج اس ایمیج کے اندر آپ کو یہاں پہ ایک مٹیریل نظر آ رہا ہوگا یہ والا دیکھو یہ الیویلائے کے سیل ہیں انڈو تھیلل سیل ہیں اور ان سیلوں کے اندر آپ کو یہ والا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے اس اسٹرکچر کو کہا جاتا ہے سرفیکٹینٹ اب یہ جو سرفیکٹینٹ ہے نا بیسیکلی یہ ایک لپو پروٹین کا بنا ہوا مالیکیول ہے اور اس مالیکیول کا کام یہ ہوتا ہے کہ لنگز کے اندر جو سرفیس ٹینشن ایک قسم کی جو فورس ہوتی ہے جو کہ گیسیس ایکسچینج کو کیا کرتی ہے گیسیس ایکسچینج کے لیے ریزیسٹینٹ بناتی ہے اس کے لیے رکاوٹ کرتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سرفیس ٹینشن کو ریڈیوز کرنا ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گیسیس ایکسچینج ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لپو پروٹین کا مالیکیول ہوتا ہے اور اس مالیکیول کا نام کیا ہے سرفیکٹینٹ اور اس کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو سرفیس ٹینشن ہوتی ہے اس کو یہ بالکل کیا کر دیتا ہے ریڈیوز کر دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایفیشنٹ گیز کی کیا ہو پرانسپورٹ ہو تو یہ کہتا ہے کہ جو الویلائے کا اندر والا جو ایریا ہے نا اس کے اوپر ایک تھن لیئر ہوتی ہے فلیوڈ کنٹیننگ کی جسے ہم کیا کہتے ہیں سرفیکٹینٹ کہتے ہیں اور بیسیکلی یہ جو سرفیکٹینٹ ہے یہ لپو پروٹین کا مکسچر ہے آپ کو بتا ہے کہ لپو پروٹین ہے کونجوگیٹڈ مالیکیول ہے لپیڈ اور پروٹین کا اب یہ کیا کرتا ہے لنگز کے اندر جو سرفیس ٹینشن ہوتی ہے جو فورس ہوتی ہے اس کو یہ ریڈیوز کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گیسز کی کیا ہو پرانسپورٹیشن ہو تو یہ بیٹا آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا یہ والا جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا ہمارا کیا ہے سرفیکٹینٹ ہے اور یہ آپ دے سکتے ہو کہ یہ ہمارا پورا کا پورا آلویلیس ہے اچھا اس کے علاوہ یہ نوٹ کے اندر آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا گا انفرمیشن باکس کے اندر یہ کہتا ہے کہ دونوں لنگز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر سائمین ہنڈریٹ ملین آلویلائے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اسکنز کی سرفیس سے بیس گناہ بڑے ہوتے ہیں اب آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کی ریسپائرٹری سرفیس کتنی زیادہ بڑی ہے کہ وہ آپ کی اسکن سرفیس سے کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ اس ایمیج کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا آلویلس کا سٹرکچر دکھانا چاہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آلویلس کے اوپر یہ جو کیپلریز لگی رہے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں اب یہ کیپلریز کیا کریں گی آلویلس کے اندر کاربن ڈیکسائٹ کو چھوڑ جائیں گی اور آلویلس سے آکسیجن کو لے کے پھر دوبارہ کہاں چلی جائیں گی بوڈی کے اندر چلی جائیں گی اس طرح سے ہمارے اندر گیسز کا کیا ہوتا ہے ایکسچینج ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ لنگس کا آپ کو تھوڑا بہت سٹرکچر بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لنگس کی فیزیولوجی پڑھی وہ بھی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ اس کو پڑھیں اچھے طریقے سے سمجھیں جہاں بھی پرابلم ہوتی ہے آپ مجھ سے کمینٹ باکس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ